تلاق کی تین قسمیں بیان فرمائی اور اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آج معاشرے میں طلاق کی بہت ساری نوبتیں پیش آتی ہیں بہت سارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے اور طلاق ہونا ہی بڑی بات نہیں ہے بلکہ لوگ غلط طریقے سے طلاق دیتے ہیں اور ایسے طریقے سے طلاق دیتے ہیں کہ پھر بعد میں ان کو پشتاوہ ہوتا ہے شرمندگی ہوتی ہے چنانچہ بعض لوگ تو ایسے طریقے سے طلاق دیتے ہیں کہ پھر نکاح بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے پھر کبھی نکاح ہوئی نہیں سکتا اور پھر آدمی پریشان پھرتا ہے روتا پھرتا ہے تو اس کو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے تو اس لئے اس بات کی ضرورت میں سے اس ہوئی کہ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے طلاق کی جو قسمیں ہیں تاکہ ان کو بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ اس کو سن کر کے سمجھ کر کے اگر طلاق دینے کی ضرورت کبھی پیش بھی آ جائے تو اس طریقے سے طلاق دیں تاکہ اس کی وجہ سے آدمی کو بعد میں شرمندگی اور افسوس نہ ہو یعنی صاف الفاظ میں یوں کہے تمہیں طلاق طلاق انتی طالقن انتی طالقن تو آدمی صاف لفظوں میں ایک یا دو طلاق دے تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جب آدمی نے اپنے بیوی کو ایک طلاق دی یا دو طلاق دی تو بیوی نکاح میں تو ہے لیکن اس کے عدد شروع ہو جائے گی جب طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو گئی ہے لیکن بیوی ابھی تک نکاح سے نہیں نکلی ہے بلکہ بیوی نکاح کے اندر ہی ہے اور شریعت نے مرد کو اس کے اندر طلاق رجعی کے اندر یہ حق دیا ہے کہ شوہر اگر چاہے تو عدد کے اندر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جیسے اس نے طلاق دی تھی ایسے ہی یوں کہہ لیں کہ میں نے تم سے رجعت کر لی ہے یا تو بیوی کا بوسا لے لے یا تو بیوی سے ہم بستری کر لے یا تو کوئی ایسا عمل کر لے جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس نے بیوی کو جو طلاق دی تھی واپس بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے تو طلاق رجعی یہ ہے کہ آدمی صاف الفاظ میں ایک یا دو طلاق دے اس کے اندر بیوی نکاح سے نہیں نکلتی اگرچہ اس کے عدد شروع ہو جاتی ہے اور شوہر کو عدد ہی کے زمانے میں اس رجعت کا اختیار رہتا ہے یعنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لینے کا اختیار رہتا ہے اور طلاق رجعی کے اندر جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ طلاق والی عورت کے عدد تین حیض ہے یعنی تین ماہ والی جب اس کے گزر جائے گی تو عدد ختم ہو جائے گی اس لئے شوہر کو یہ اختیار ہے یہ حق شریعت نے دیا ہے کہ وہ تین حیض گزرنے سے پہلے پہلے بیوی سے رجعت کر لے اور اگر تین حیض گزر چکے ہیں تو اب پھر شریعت نے شرط رکھی ہے کہ آپس کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اسی کو اس کے اندر ذکر فرمایا کہ تین حیض ایسے عورت کی عدد ہے جسے ایک مرتبہ طلاق دے دی گئی ہو تو یہ طلاق کی پہلی قسم ہے طلاق رجعی اور طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائن طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی طلاق بائن کلفز استعمال کرے کہ میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں یا تو طلاق کنائی الفاظ کنائی کے ذریعے سے یعنی گولمول الفاظ کے ذریعے سے طلاق دے اور یا تو طلاق میں شدت کا ذکر کرے سختی کا ذکر کرے جیسے کہے تجھے بہت سخت طلاق تو آدمی یا تو گولمول الفاظ کے ذریعے سے الفاظ کنائی کے ذریعے سے عورت کو طلاق دے جیسا کہ طلاق سریح طلاق کنائی کے تعلق سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو یا تو طلاق الفاظ کنائی کے ذریعے سے طلاق دے یا تو آدمی کے طلاق کے اندر سختی کو ذکر کرے تجھے بہت زیادہ سخت طلاق تو یہ طلاق بائن کہلاتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ عورت فوراں نکاح سے نکل جائے گی اب شوہر کو رجت کرنے کا اختیار نہیں ہے رجت کرنے کا حق نہیں ہے ہاں عدت گزرنے کے بعد جورت کی تین ہے زدت ہے عدت گزرنے کے بعد اگر دونوں میع بیوی چاہیں تو آپس کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے شریع گواہوں کے سامنے اور نئے مہر کے ساتھ اگر دونوں میع بیوی پھر سے نکاح کرنا چاہیں اور جڑنا چاہیں تو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ دونوں آپس کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح کے اندر شامل ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق رجعی کے اندر اگر شہر نے ایک طلاق دی تو اب مرد کو صرف دو طلاقوں کا حق رہ گیا اس لیے کہ شریعت میں صرف تین ہی طلاق ہیں طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلضہ تو شرف تین ہی طلاق ہیں اگر ایک طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا تو اب اسے دو طلاق کا حق رہ گیا اور اگر دو طلاق دی تھی اور پھر دوبارہ نکاح کر لیا یا رجعت کر لی تو اب شرف ایک طلاق کا حق رہ گیا ایک طلاق جب بھی دے گا تو طلاق مغلضہ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد شہر کو بیوی سے رجعت کرنے کا یا اس سے نکاح کرنے کا اختیار باقی نہیں رہے گا تو طلاق بائن یہ ہے کہ آدمی طلاق بائن الفاظ کے ذریعے سے طلاق دے یا تو الفاظ کنائی کے ذریعے سے طلاق دے یا تو طلاق میں سختی طلاق کی سختی کا ذکر کرے کہ تجھے بہت زیادہ سخت طلاق اس کا حکم یہ ہے کہ عورت فوراں نکاح سے نکل جائے گی عدت شروع ہو جائے گی اب رجعت نہیں ہو سکتی اب جو ہے اگر چاہیں میہ بیوی تو دونوں عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یہ دوسری قسم ہے طلاق کی پہلی طلاق رجعی دوسری طلاق بائن اور تیسری ہے طلاق مغلضہ